موسیقی اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے تمام تر سیاسے صورتحال جس طرح کل وزیر آزم نے سرگودہ میں خطاب کیا اور پھر وہی انہوں نے گرم جوشی دکھائی کافی ان کا جو رویہ ہے وہ اب تبدیل ہو گیا ہے کیا وجہ بنی ہے اس پر بھی بات کریں گے تمام تر یہ صورتحالہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے تمام تر برامداد ہیں جو کم ہو رہی ہیں اور اس کا جو کرزے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں گرد دشی کرزے بھی بڑھ گئے ہیں ان کے کیا اثرات ہوگے اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے تمام تر جو صورتحال ہے ملکی صورتحال اس کے علاوہ بات کریں گے کینیڈین پرائم منسٹر نے جب انڈیا کا دورہ کیا اتنا لمبا دورہ کرنے کے بعد ان کی جو پاپولیٹی تھی اس میں کمی آئی یا نہیں آئی اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ انڈین ہائی کمیشنر نے لاہور چیمبر آف کامرس میں کا دورہ کیا اور کافی پوزیٹیو سائن وہاں دیکھ فورسز میں جو جھر پے ہوئی ہیں اس کے حوالے سے چونکہ ان جھر پوں کے درمیان پندرہ افراد جابہک ہو گئے اور پندرہ سو زخمی ہو گئے اسرائیلی ٹینکوں نے دو مشتبہ مظاہرین کے بار کے قریب آنے پر کاراوائی بھی کی جی ناظرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کرنر ریٹائیڈ اسد محمود صاحب ان کی جانب چلتے ہیں اور ان کا تجزیہ بھی لیتے ہیں جی کرنر سب کیا کہتے ہیں آپ کے جو اسرائیلی فورسز ہیں اور فلسطینی مظاہرین ہیں ان کے درمیان جو جھر پے ہوئی ہیں اس میں پندرہ جو ہیں افراد ہلاک ہو گئے جبکہ پندرہ سو زخمی ہو گئے یہ واقعات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن رکھیں کل کا دن تیس مارچ کا تھا اور اس کے ساتھ بہت ساری ایکٹری چیزیں جڑی ہیں میڈلیز کے اندر فلسطین کے اور ساتھ ہی ازرائیل کے ساتھ دیکھا جائے تیس مارچ دو ہزار چودہ کا ایکٹری یہ دن تھا یہ کماموریٹ کرنا چاہتے تھے اس کو کیونکہ اس دن وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتقاضہ کا ایک آگاز ہوا تھا اور اس کے اندر بھی بڑا ڈیمج ہوا تھا ایکٹری فلسطینیوں کے سارا جو کچھ بھی ہے اور کل کے دن میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پوری ایک لیان سے پٹی آتی ہے جو ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بارڈ وائر لگائی ہے اور اپنے خود وہ اندر رہیں دوسری طرف جو ہے وہ کیمپوں کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر جو فلسطینی رہ رہے ہیں اور مختلف مقامات کے اوپر تو رفلی جو ازرائیل آرمی یا ازرائیل کا جو پریس ہے یہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کو تیس ہزار پروٹیسٹرز تھے بٹ بیسیکلی دیوار ایون مور دن دیٹ کو پچاس ہزار سے زائد کے قریب یہ لوگ تھے جی آپ دیکھیں فرق کیا ہے بھی سارے چیز کا یہاں بھی اس وقت حقیقت میں کل تیس مارچ آج اکتیس کی کہہ لیں آج یہ پھر سارے کا سارا سل سارے شروع کرنا جا رہے ہیں and it is going to continue for next six weeks اور یہ پندرہ بھائی کو جا کے انہوں نے ختم کرنا ہے وائے انہوں نے یہ کہا جی کہ اب اگر آپ کو یاد ہو چودہ اپریل آج ستر سال پہلے کی بات ہے نائنٹین فورٹی ایٹ کو جب اسرائیل کے جو سیاست ہے ریاست ہے وہ ایک لحاظ سے آزاد ہوئی تھی اچھا یا انہوں نے کہہ سکتے کہ create کی گئی تھی فلسطینیوں کی زمین پہ فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ان کو ان کے زمین سے ہٹا کے اس کے پر فلسطینیوں کے لئے کر آیا گیا اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے پروگرام کے اندر کافی ڈیٹیل کے اندر یہ discuss کر چکے ہیں کہ what were the circumstances لیکن یہاں ہم confine رکھیں گے اپنے آپ کو یہ کل تیس مارچ کا جو ایک مطلب بہت ایک بہت تکلیف دے کل کے دن فلسطینیوں کے اوپر گزرا مسلمانوں کے لئے بھی سٹھلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی ویپن تھی نہیں جو کہ کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے استعمال نہ کی ہو اس کے اندر ان کے ربر ب پولٹس تھی ان کے اندر لائی فائرنگ تھی اس کے اندر ٹیئر گیس کا انہوں نے استعمال کیا پھر انہوں نے ڈرون استعمال کیا اور ڈرون کے تھو بھی انہوں نے ٹیئر گیس جاہو مظاہرین کے اوپر استعمال کی پھر انہوں نے ٹینکوں کا فائر تک بھی کیا دو تین پوزیشنز کے اوپر اینڈ پلس ساتھ انہوں نے ایک جو ٹارگٹ تھا جس کے اوپر انہوں نے ایریل بومنگ بھی کی مقصد یہ سارا آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب یورپ میں کبھی یا امریکہ کے اندر ایک دو ڈیتھ ہو جاتی ہیں we don't say کہ جنی we feel very comfortable اور یہاں بڑا خوش محسوس کرتے ہیں اگر وہاں کسی طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا چار پانچ لوگوں کا اگر وہاں پر ڈیتھ ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا ایک لیاس سے اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے کے اوپر لگ جاتی even for that matter مسلم کنٹریز بھی جو ہیں وہ سارا اس طریقے سے کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے you find the entire world absolutely quite on this کہ پندرہ لوگ انہوں نے وہ جہاں بھاکو ہیں شہید ہوئے ہیں وہ فلسطینی وہ فلسطینی جو ان کی اپنی زمین آتی ہے اس کے اوپر وہ what are this ہیں کہ جی آپ نے ہمیں بے دخل کیا ہے غزہ کے اوپر اگر دیکھا جائے اس کی ٹوٹل آبادی اگر بیس لاکھ کی تھی ٹو میلین کی تھی تو اس میں سے ون پنٹ تری میلین جو ہیں تیرہ لاکھ وہ تو پناکزینوں کے کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں مطلب آپ بلیب کریں کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں آزادی کی نعمت ان سے جا کے پوچھئے زندہ رہنا ان کو جا کے ذرا دیکھیں کہ کس طرح کی وہ زندگی ایک لیاس سے وہ گزارے اچھا حسین صاحب کیا کہتے ہیں کیونکہ کل کا جو دن ہے تیس مارچ کا جو دن تھا وہ یوم ارز کے طور پر منایا جا رہا تھا اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ گریٹ مارچ آف ریٹرن جو ہے وہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا کہ اس نسلے میں جو ہے جو فلسطینی ہے جو اسرائیل ہے ان کو پتا تھا کہ یہاں پر لوگ جو ہے کافی تعداد میں اکٹھے ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا بلکل ایسا ہے یہ دیکھئے ان کے لیے تو نو جسٹیفیکیشن جسٹیفیکیشن کوئی نہیں نہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو کسی کو بھی پوری دنیا کے اندر وانسریبل سمجھتے ہیں اسرائیلی کہ اگر وہ جو کچھ بھی کریں تو کسی جگہ پہ ان کو پوچھ گچھ ہو سکتی ہے پابندیاں لگ سکتی ہیں امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہر حال میں نظر آتا ہے اور اب یہ چودہ اپریل کو جب وہاں پر اپنا سفارت خانہ کھولنے جا رہا ہے تو یہی اسی کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ چھے ہفتے کا پروٹیسٹ احتجاج جو احتجاجی کیمپ سارے کا سارا وہ انہوں نے پلان کیا کہ ہاں پورے چھے ہفتے تک انہوں نے احتجاج کرنا ہے اور اس کا غاز پریکٹیکلی انہوں نے کل سے کر دیا ہے یعنی کہ تیس مارچ سے آپ یہ کہہ لی جائے اپریل کا پورا مہینہ اور مئی کا آپ یہ کہہ لیں کہ پندرہ تاریخ انہوں نے کہا جی ہم ختم کریں گے اچھا کل کے جو پروٹیسٹر اس کے اندرے ایک خاص بات یہ تھی کہ جو ہماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہانیا وہ بہت ہی عرصے کے بعد ایک لحاظ سے وہ نظر آئے اور انہوں نے پروٹیسٹرز کا بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حصہ بنے ہیں اچھا اس پہ اسلامتی کانسل کا اجلاس ہوا انہوں نے بڑا سیرے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیش کا اظہار کیا ہے تشبیش کا اظہار کرنا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہے وہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے کہ کسی آپ یہ کہیں کہ کسی لوجیکل سلوشن کے طرف کسی بہتر سلوشن کے طرف فلسطینیوں کے یہ حقوق ہیں جس طرح سے پامال کیے جا رہے ہیں اور ایون ہم یہاں تک کہنے کو تیار ہیں کہ وہ جو ایک لحاظ سے ڈیمارکیشن کہہ رہے ہیں ایریے کے جو ڈیویزن ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ جو کہ ایک فلسطین کے بارے میں جو پلان تھا اسرائیل کے بارے میں جو اقوام متحدہ کا پلان تھا ہم سے بھی کہتے ہیں یہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں وہ تو آپ نے ایک جو سٹیٹ کر دی ہے آپ تو وہ انہوں نے اپنے پنجھ جس طریقے سے گار دی ہیں اور پھر اوبرال اس جو سٹیٹ کو آپ نے سٹینتن کرنے کے لیے جو میڈلیسٹ کا حال کیا ٹھیک ہے کہ کوئی ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرچ رائیول کہہ لیں چاہے وہ آپ ایجپٹ کو لے لیجئے چاہے سیریا کو آپ لے لیں اراک کو لے لیں اور آپ ایون اراک کی طرف ہی چلے جائیں ایران کی طرف ہی چلے جائیں تو کوئی ایسا ملک رہ نہ جائے لیبیا ہو گیا کہ وہ کسی طریقے سے کوئی تھرٹ پوز کر سکتے مسلم امہ کہا ہے اس کا کیا روڑ ہے میرا خیال ہے کہ کبھی بات ضرور ہوتی تھی مسلم امہ کی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آنے والے دینہ ہے اس وقت جو پریزنٹ ٹائم چلا جا رہا ہے اس کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سروائیول آف دی فیٹس کی بات ایک لیا سے آ جاتی ہے آپ کہنے کو تو آپ ضرور یہ ساری بات کریں کہ کل کے جو سارا سلسلہ ہوا ہے پندرہ آپ نے کوئی چھوٹے چھوٹے مرگی کے بچے تو نہیں مار دی ہے نا پندرہ فلسطینی پندرہ زندہ جانے تھی جو کہ ان فلسطینیوں اسرائیلی درندوں نے جو ہے وہ ایک لحاظ سے ختم کی ہیں تو آپ اٹھ سے کہ یہ اسی طرح کی آپ کو باتیں نظر آئیں گے میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ ابھی میرا خیال ہے کہ ایک لحاظ سے اوبرال اگر اسلامی کنٹریز کبھی دیکھا جائے وہ جس طرح سے دیوائیڈڈ ہیں جس طرح سے ان کے بیچ میں اتحادی فوج جو بنائی گئی تھی وہ کوئی رول ادا کر سکتی ہے پہلی چیز مجھے یہ بتائیں اتحادی فوج کہنے کو بڑا چلت رکھتا ہے بلکل یہ ہونا چاہیے نیٹو کے لائنس کے اوپر ہونا چاہیے اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو اس کے خد و خال ایک لحاظ سے واضح نہیں ہوگی ٹروپس ابھی تک انہوں نے انڈکٹ نہیں کیے انڈکٹ کریں گے ان کی ٹریننگ ہوگی ان کے پھر نیچلی وہ ایس او پیس کی بات آتی ہے سوال تو آپ کی خواہش پہ تو میرا خیال ہے سوچنے پہ کوئی بندی تو نہیں رکھانے چاہیے but still you expect کہ یہ اسلامی فوج ہے یہ جائے گی اور آپ کے بھی آپ کے اوپر یا فلسطینیوں کے بھی آپ کے اوپر they are going to wage a war with Israel I say کہ نہیں میرا خیال ہے اس سے ہمیں بہت seriously اس ساری چیزوں کو address کرنا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے وہ ہم اکثر بات کرتے ہیں جی کہ نہیں آپ فلان طاقت کے ساتھ جوڑ جائیں فلان کے ساتھ جوڑ جائیں تو that is going to come in your protection but اب پچھلے آپ میرا خیال ہے چار پانچ دھائیوں کے اندر دیکھ لیں جس طرح دنیا کے آپ نے صورتحال دیکھے and especially the Muslim countries تو میرا خیال ہے ایک صورتحال تو بڑی واضح ہو جاتی ہے صرف وہی ملک survive کر سکتے ہیں جو کہ economically مضبوط ہوتے ہیں internally وہ unite رہتے ہیں کسی صورت میں ان کے اندر وہ بیچ میں وہ درارے نہیں ہوتی and plus ان کے ایک policy ہوتی ہے جی کہ وہ کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے and neither they let anybody else intervene in their matters and at the same time they have a really potent force to defend them چاہے ان کی آرمی ہے ائر فورس آئی نیوی ہے اگر ائر فور دیفنس کی بھی فورس کوئی ایک لحاظ سے آ جاتی ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کے لئے اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ نہیں کوئی اور دوسرا ملخاں ایک recent example تو ہم یہ ضرور کوٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑی pertinent بھی اسے کے ساتھ لنک کر کے سیریا کے اندر بہت ساری قوت ہیں اس کے اندر نہ صرف یہ کہ بیرونی قوتیں تھی یونیٹی سٹیٹ بھی تھا اس کے اندر اور اسی کے ساتھ کچھ اسلامی ممالک بھی تھے ہاں انہوں نے اپروٹ کرنے کی کوشش کی they were very serious they were almost done their job جیسے بات آتی ہے لیکن پھر جب وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولادی میر پورٹر نے اپنے ٹروپس کو ڈالا اپنی فورسز کو اپنی ائر فورسز کو بیچ میں لے کر آیا اور وہاں پہ اس وقت پہ ستر اسی ازار کے قریب جو ٹروپس ہیں وہ ایرانیز موجود ہیں سیریا کے اندر کی میں بات کرتا ہوں آپ سے اور یہ ایک وہ threat ضرور میں آپ سے کہوں گا کہ جس کا آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ وہ مطلب حزباللہ وہاں پر موجود ہے لبنان کے اندر ملیشیا کی آپ بات کرتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ان کے ٹروپس موجود ہیں یہ ایک threat تو اسرائیل کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن کیونکہ جب بیچ میں رشیہ آیا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھنے کہ with every passing day بشارہ الاسد کی position مضبوط ہوئی ہے ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے تک بنا عالم اس کو سال سال کی جنگ کے اندر حقیقت میں سیریا تو بالکل تباہ ہو گیا ہے چاہے وہ ڈیماسکس کہہ لیں چاہے اس کے دوسرے چھوٹے بڑے شہر کہہ لیں اور یہ اس سے زیادہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا قتل نہیں ہو سکتا کسی ملک کو اس طریقے سے تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے سیریا کو اکلیاز سے کیا گیا and all are اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے کچھ اسلامی ممالک western world is equally responsible یہ جو ہے نا بڑا سوچنے کے علمہ ہے لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں لحسن تولان آپ کو کیا کرتے ہیں اگر آپ آج ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو جو ہے وہ چینہ آکے یا رشیہ آکے دفاع کر دے گا توسر صاحب اس میں آپ عالمی برادری کا رول کیا دیکھتے ہیں عالمی برادری نہ ہونے کے برابر دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں کہ کچھ اگر کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایکٹیو مطلب ری ایکٹری ری ایکشن کرنے کی کوئی پالیسی ہے یا آپ کہیں کہ دفاعی طریقے سے رہتے ہیں یا کمزور طریقے سے رہتے ہیں آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں ایکنومکلی آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ اٹھے کہ سروائیول کسی بھی ملک کا سٹیک کی اوپر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم کی اوپر ہوتا ہے فر دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل ہارمونی انٹرنل یونیفیکیشن بانڈنگ جو ہے دیٹ ہیسٹو بیری سٹرانگ یو ہیسٹو بیری پورٹنٹ فورس لیکن پورٹنٹ فورس اور ہارمونی کے لئے ضروری ہے ایک آپ کی ایکانومی اچھی ہو آپ کی اچھی گورننس ہو اور اس ویری انفارچنیٹ یہ سوائی اس کے کہ یہ صاحب کی آرمی یہاں پر مضبوط ہے باقی کوئی چیز تو آپ کو نظر نہیں آتی بلکل گن صاحب یہ ہے وہ ریالیٹی جسے در میرا خیار کی ہمیں سوچنا چاہیے آگے بڑھتا ہے گن صاحب سوات میں بھی اس طرح کا ملیٹری یونٹ کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس میں جو اہم بات وہ یہ تھی کہ افغان امبیسٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے اس میں کافی سوالیاں نشان کھڑے ہوتے ہیں کیا کہیں گے اس وائلے سے یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے بسکلی کہ یہ کل کا دن تھا پرسوں کا دن تھا یہ ان کو دوزی اور جو ہے وہ افغان امبیسٹر میں ان کو حوالے کیا گیا ہے جس کے اندر وہ تمام کے تمام ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ وہ جو بینڈ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہیں افغانستان کے اندر موجود ہیں جہاں پہ ان کی سیب ہیولز ہیں وہ سینکٹریز ہیں وہ وہاں پر بالکل آویلیبل ہیں یہ وہ لوگ تھے اور وہی سے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پک کیا گیا اس کے بعد ان کو ٹرین کیا گیا ایک ٹپ کیا گیا فنڈ کیا گیا اور پھر وہاں سے ان کو آکر لانچ کیا گیا بالکل اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہیں اور یہی ان سے مطالبہ کیا گیا اچھا اس کے بعد ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ جوڑی کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں کہ ابھی وہ موقف جو ہمیشہ سے پاکستان کے پاکستان کا ہوتا تھا افغانستان کے اوپر وہ ہلکے ہلکے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نے بائے کرنا شروع کیا ہے اور وہ کیا گیا کہ جی انلیس جتنے بھی وہاں پہ سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے اندر جب تک آپ ان کو پیس پروسس کا پیس انیشیٹیو کا حصہ نہیں بنائیں گے جب تک آپ ان کے ساتھ دائلاغ کے اندر نہیں جائیں گے اور اگر آپ یہی چاہتے رہیں گے کہ ہر وقت آپ ان کے ساتھ مار دھار کل سے صلاح ختم کرنے کل سے صلاح شروع کریں تو certainly that is not possible لیکن اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا میں پھر کور کرتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی ہم نے سواد کی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ it was a very planned move ٹی ٹی پی نے کیا تھا سارا اور یہ ساری چیزیں دیئے اور پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو یا تو پکڑ کے آپ ہمارے حوالے کریں if that is not possible تو آپ اپنا within the country surveillance کو increase کریں وہ تمام safe heavens اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کو intelligence provide کی ہے ہم نے آپ کو سارا data provide کیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا جو تھوڑا سا ایک positive note کے اوپر ہم یہ بات کر سکتے ہیں یہی مطالبہ نہ صرف یہ کہ آپ کرتے رہے ہیں افغانستان کے ساتھ بلکہ وہاں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو allied forces ہیں جن کے command America کر رہا ہے آپ نے ان سے بھی یہ بات کی اور جب آپ نے ان سے یہ بات کی اس کے اوپر آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا انہوں نے آپ کو سننا شروع کیا اور اسی مہینے کے شروع کے اندر انہوں نے اٹیک کیا تھا کنڑ کے اندر جس کے اندر 21 جو لوگ تھے اور ماسٹر مائنڈ تھا جو کہ suicide bomber کا ایک لیا سے تیار کرتا تھا he too was killed تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ I still want this word کہ جنہیں برف پگلنے شروع ہوئی ہے لیکن اس سے مطالبات تو کیے جاتے ہیں پاکستان کے جانب سے لیکن ان پر ویسا response نہیں دیا جاتا لیکن میں سمجھتا ہوں فاطمہ اب یہ آپ یہ کہہ سکتے ہو اگر آپ یہ کہیں کہ کلی طور پر افغانستان کے اندر امن ہو جاتا ہے تو وہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے strategy doesn't suit امریکہ because امریکہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے اندر امن لے کر آنا چاہتا ہے افغانستان کے اندر اسی طرح کا situation اس کو سوٹ کرتی ہے why because they wanted to stay in افغانستان ان کے تو بہت بڑے بڑے ڈڈے ہیں پانچ وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے کرنا کیا ہے میڈلیس کے اوپر نظر رکھنی ہے اس کے بعد رشیہ ہے چائنہ ہے پاکستان ہے سی پیک اس کے اوپر they are with different designs but at the same time یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنے back home یہ pressure تو ہے کہ جی ہاں ان کے پندرہ ہزار کے قریب وہاں پر سارے کے سارے ٹروپس امریکنز کے بھی even موجود ہیں situation قابو نہیں ہے more than one thousand billion US dollars they have already وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس war on terror کی جنگ کے اندر وہ جھوگ چکے ہیں وہ کس کے پیسے ہیں وہ ہیں American taxpayers کے ان کو certainly وہ pressure تو ایک لحاظ سے ضرور ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ ابھی deputy assistant security of state جو ہے انہوں نے دو دن گئی trip کیا پاکستان کا یہ ان کا دوسرا دورہ ہے اس سال میں یعنی کے تین مہینے کے اندر آپ یہ دیکھ لیں اور اس کے اندر ان کی پھر meeting ہوئی اسی continuation کے اندر ہم یہ بات کر کے لے کے چلتے ہیں peace process کی آپ بات کریں افغانستان کا پاکستان کا overall کتے کو کیسے stabilize کر سکتے ہیں پاکستان کے افغانستان کے حالات کو کیسے وزٹ کیا ہے انہوں نے تو peace process آ کے بڑا ہے کچھ فائدہ ہو پہلی چیز تو یہ ہے نہیں وہ تو it will take time آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ exchange of views کی ایک لیاس سے بات آتی ہے پھر انہوں نے جو تہمینہ جنجوہ ہیں ان کے ساتھ مراقعات کی سیکٹی فورن افیرز اور ساتھ ہی انہوں نے national security advisor ان کے ساتھ انہوں نے بات پاکستان نے نہ صرف یہ کہ جو آپ کا اپنا اصولی موقف کیا ہے کہ پاکستان کے اندر everlasting peace ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام stakeholders کو آپ talking table کے اوپر لے کر آئے پھر جو پچیس لاکھ سے زائد جو افغان مہاجرین پاکستان کے اندر موجود ہیں yes they are to be taken back ایک وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہاں اس کے اوپر آپ پھر پاکستان کو جس طرقے سے yes America is targeting مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب پاکستان کی جو policy ہے نا جس کو if you remember دو تین دن پہلے آپ کہہ یہاں پر نہیں تھے تو ہمیں باجوہ doctrine کے تحت بھی ہم نے اس کو discuss کیا تھا کہ ہم نے یہ تم سے ضرور کہہ دیا کہ as per as پاکستان is concerned پاکستان has done more than enough what it was supposed to do in war on terror کی بات آتی ہے no it is the America it is the world who are supposed to do more in this regard so keeping this aspect in view میرا خیال ہے امریکہ کے جانب سے تو یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ doom or doom اور پاکستان جو ہے اس نے دہشتگردی میں اپنا کافی زیادہ جو رول ہے وہ ادا کر دیا ہے اب بات کرتے ہیں کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے تو ناظرین کو بھی بتاتے چلے کہ ایک فریادی کا جو لفظ تھا وہ جو تھا وہ اس کو لے کر سارے جو ہے اس کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے پہلے یہ کہا گیا کہ چیف جسٹیس نے فریادی کا لفظ استعمال کیا ہے جس پر شاہد خقان آباسی نے یہ بھی جو ہے رد عمل دے دیا ہے کہ ہاں میں نے اگر فریادی میں بن کر گیا تھا تو فریادی اس لیے بن کر گیا تھا کیونکہ میں ایک ملک کے لیے فریادی بن کر گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے سرگودہ میں جلسے سے خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ آج پھر میں کہتا ہوں کیونکہ چیئرمنٹ سینٹ جو ہے وہ پیسے سے بنا ہے جبکہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتا اور انہوں نے عمران خان اور زرداری کو بھی چیلنج کیا ہے کیا کہتے ہیں آپ کہ اب جو ہے کرنل صاحب جو ہمارے وزیراعظم ہے ان کی جانب سے بھی تنقید کی جا رہی ہے اور پہلے تو نواز شریف اور ان کی بیٹی کی جانب سے تنقید کی جا رہی تھی اس جنیشنل پولیٹیکس میں ہم تین لوگوں کو آج جسکرس کر سکتے ہیں میاں نواز شریف کو ان کی سٹیٹمنٹس کو پرامنسٹر کو اور پھر اس کا جو ریبٹل تھوڑا سا دیا ہے شاہر نامود پرایشی نے پیچے آئی کی طرف سے اگر آپ پرامنسٹر کی بات کرتے ہیں تو ایون کل جو انہوں نے بات کی در بس نتنگ نیو ایکس اپ اس کے کہ ہاں جب پریادی والا جو سلسلہ تھا اچھا ہم ریلی سرپرائز ایک چیز کے اوپر کہ جب اب یہاں پر دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہمارے ملک کے اندر اس ویری انفارچنیٹ ہے کہ ذمہ دارانہ صحافت کا ذمہ دارانہ ریپورٹنگ کا وہ کانسپ ڈمنیش ہوتا جا رہا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے میبی چند سال پہلے کی بات آتی ہے جب کوئی آن دے ریکارڈ کوئی بات ہوتی تھی آف دے ریکارڈ بات ہوتی تھی وہ بلکل کلیر اسی پیرائی کے اندر ایک لیا سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کو اسی طریقے سے کی جاتی تھی اور ہمارے جتنے بھی یہ صحافی تھے ابھی انکلز کے کچھ شکل لے گئے ہیں کچھ وہ انیلیسٹ کے طور پر بیٹھ گئے ہیں جی دے نیور یوز تو ڈسکلوز دیئر سورس وای بکوز اسی طریقے سے ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن اب سیچویشن بڑی اکلیاز سے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ہو گئی ہے اب تو ایوری ٹام ڈک ڈ ہیری اس ٹائنگ ٹو پورٹری کہ جی نہیں میں تو جو ہوں وہ بڑا انیلیسٹ ہوں میں بہت بڑا اینکر ہوں اور وہ کسی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑنا چاہے صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو اس کے اندر وہ پرائیڈ فیل کرتے ہیں ایک تو یہ جیسے اوورال ہم اپنی سوسائٹی کے اندر ڈیٹریریشن محسوس کرتے ہیں وہ بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ میڈیا تک یہ اکلیاز سے پہنچ گئی ہے جی وہ کبھی ہوتا تھا کہ کوئی بھی آپ دیکھیں آپ میڈیا کے اوپر آپ بات کرتے ہیں آکے it has to be truthful it has to be validated اس کو آپ نے اس کی correctness کا اس کی سچائی کا آپ نے ensure کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو دینی چاہیے کوئی بات اچھا اس کے بعد ہوتا ہے کہ جلو جی اگر فرض کریں کوئی آدھے گھنٹے کی کوئی discussion ہو رہی ہے تو کوئی چیز بھی اگر کوئی ایک جملہ آپ چلتے ہیں تو اس کو certainly سیاک و سباہ کے ساتھ ملا کے لے کے چلنا چاہیے اور جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس he himself has categorically said کہ جی میرا کسی طرح کا نہ کوئی اس طرح کا کوئی بات تھی کی ہے میں نے اور یہ totally جس کو کہتے ہیں کہ اس کو malicious ہے اور اس طرح کے سے یہ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پرامنسٹر کا کس طرح کا کوئی بات کہنا لیکن اسی بات پر نواز شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس جو انہوں نے فریادی کا لفظ استعمال کیا تھا تو ان کو اس پر قائم بھی رہنا چاہیے تھا اس پر کیا کہتے ہیں نواز شریف کو تھوڑا سا لاؤنس اس لئے دے دیں کہ ان کی mental state ہے کوئی نہیں کہ جس کے اندر آپ یہ محسوس کریں کہ نہیں وہ کوئی بہتر بات کر سکتے ہیں بکوز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ he's a person جس کو آپ نے وزیراعظم کے تخت سے اتار کے باہر پھینک دیا اس کے بعد انہوں نے کوشش کی اور قبضہ کرنے کی ایک لیاست نئے سیرے سے ٹھیک ہے کہ جی پارٹی کی صدارت کی اوپر چلے جائیں سٹی اس سے بھی آپ نے ہٹا دیا تو ان سے تو اگر آپ کوئی اچھے کی ویسے بھی توقع رکھتے ہیں تو می بھی آپ رکھ سکتی ہیں بٹ آپ سمپلی سے کہ نہیں ان سے کسی بہتری کی توقع اتلیس ایڈانٹ ایکسپیکٹ وائی بکوز یہ بلکل مجھے ان سے بڑا سیریس اس لئے گلہ ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صاحبین امام دی ووٹرز اف نون لیگ اور ایڈ لاٹ منی ایکسپیکٹریشن فرم دس پارٹی اور اسپیشلی فرم دس جنٹلمن کہ جو کچھ ان کے ساتھ پاس میں ہوا ہے ان کا رویہ بڑا بہتر ہوگا بڑا پوزیٹیویٹی والا ہوگا اور وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے بڑا حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے پونے پانچ سالوں کے اندر مزریبلی یہ سارے بلکہ چار سال دس ماہ ہو گئے ہیں آپ تو آلموس کوئی دو مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا کہ جب ان کا پانچ سال کا ٹرنیور پورا ہو رہا ہے اور کوئی ہو نہ ہو میں تو ایک ایک دن اس لئے کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ ہاں اس حکومت کو نہیں ہونا چاہیے بکاوز دے کود نوٹ ڈلیور اٹال یہ ہمیں بلکل یہ کلیر بات ہی کرنی چاہیے شاہد کا کان عباسی کہ رویہ میں اتنی تبدیلی کیوں آگئی اتنا پریشر کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی شاہد کا کان عباسی شاہد کا کان عباسی کوئی خوف ہے نہیں نہیں سنیے تو صحیح نا شاہد کا کان عباسی تو ایک عام سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وزیر تھا بلکل میں عام سا بات کر رہا ہوں and I'm very clear جو میں بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں ٹھیک ہے ایک دم سے ان کو چوز کیا گیا اور ان کو کہا جے کہ نہیں you are going to be the prime minister prime minister کس کی وجہ سے بنے ہیں نواز شریف کے وجہ سے وہ ایک دفعہ تو independent ہو کے چلنے کی کوشش کریں ایک دفعہ تو پاکستان کا prime minister بننے کی کوشش کریں دیکھیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں his master vice اچھا ایک اور چیز دیکھ لیں یہ جس طرح کا criticism اب سامنے آ رہا ہے either it is by me and Nواز شریف یا پھر آپ کو شاہد کا اقان عباسی کی طرف سے نظر آتا ہے اب جو دوسرا ایک لحاظ سے جو leadership ہے یا ان کی جو tiers ہیں you hardly find them talking یہ اس طرح کی کوئی بات چیت کرتے وہ نظر آتے ہیں آپ دیکھیں بڑا ایک clear ایک آپ کو نا وہ silence تھوڑی سے نظر آتی ہے انہوں نے senate کی جس طرح کی selection ہوئے ہیں اس کے بعد جس طرح سے ان دونوں نے میان نواز شریف نے اور پھر شاہد کا نباسی نے جو ہے نا جس طرح کی تنقید کا نشانہ اپنا ہے سپریم کورٹ کو اچھا آپ imagine کیجئے کہ کوئی ایک وہ چیز اور ایک دو میڈیا گروپس ہیں جس کو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا وہ heinیس سے ایک لحاظ سے وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اور اس کے out of a blue جب اس کو out of a portion جب وہ blow up کرتے ہیں تو چیزیں وہ خراب ہوتے ہیں اور immediately ایسا لگتا ہے کہ میان نواز شریف جو ہے وہ ہر اس چیز کے اوپر ریسپونس دینا اپنا فرض مقدم ایک لحاظ سے سمجھتے ہیں مطلب he has gone to that level کہ he says جی کہ وہ چیف جسٹس کو یہ الفاظ اگر کہے تھے تو ان کو اس پہ قائم رہنا چاہیے الفاظ بدل لینے چاہیے then he says کہ نہیں جی ان کو یہ الفاظ ان کو سوٹ نہیں کرتے ان کو کہنے نہیں چاہیے تھے in spite of that کہ جب سی جے کہہ چکے ہیں کہ کسی طرح کرنا نہ انہوں نے کوئی جملہ کہا ہے نہ کوئی بات کہی ہے وہ جس کو کہتے ہیں میں نہ مانو والی بات ہے میں نے حقیقت آپ سے کہیے کہ جو میہ نواز شریف ہیں don't expect کہ وہ کوئی balance قسم کی کوئی بات چیتے کر سکیں گے because اب اگلے شخص کو یہ پتا ہو کہ چند ہفتوں کے اندر فیصلہ آنے والا ہے فیصلہ بھی basically وہ ہے جو کہ اگر ہم باہر بیٹھے we can make out کہ ہاں جس طرح کسی کہ ان کو ثبوت دینے چاہیئے تھے شواہد دینے چاہیئے تھے اپنے favor کے اندر جو گواہ لے کے آنے چاہیئے تھے وہ تو ایک سا ایسا جو کچھ آر ہی رہے حالانکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ واجد زیاہ کی جو statement تھی اس کا سہارہ لینے کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی طرح کوئی آپ کو جواز نظر نہیں آتا اچھا صاحب NRO کی بازگشت سنائی دیتی تھی کہ NRO کوئی ہونے جا رہا ہے اس کی ناکامی کی وجہ سے یہ جو ہے نواز شریف اور وزیراعظم جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے NRO under the circumstances تو ایسا کچھ نظر آپ کو آتا نہیں نہ ہونے جا رہے ایک لیاس سے یہ بلکل clear ہے کیونکہ نہ وہ حالات ہیں میں یہ ضرور کہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا جو رویہ آپ کی judiciary کا ہے not only the chief justice and it is independent decision ایک لیاس سے آپ کو کرتے بنظر آ رہے ہیں آپ کو فیصلے دیتے بنظر آ رہے ہیں اور rule of law کے اوپر constitution کے اوپر وہ believe کرتے ہیں and whatever powers have been invested in them اسی حساب سے وہ کام کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے اب نیاب کورٹ میں جو proceeding سے لئی ہیں cases ان کے almost final stages کے اوپر ہیں اور اب جو فیصلہ آنا ہے تو that is going to be really lethal فرد ہے حقیقت میں میں ایسا یہ بتاؤں اگر ان کو کسی قسم کی کوئی کچھ فہمی ہیں کیونکہ دیکھیں جب noon league کی جو قیادت ہے وہ یہ بھی کہتی ہے جی کہ اگر کل ہمارے لیڈر کل جیل بھی چلے جاتے ہیں تو فیصلے تو نہیں کے چلنے بات تو نہیں کی چلنی policy تو نہیں کی چلنی guideline تو ہم انہی سے لیں گے تو یہ جملے تب بھی کہہ جاتے ہیں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے دیوار کے اوپر لکھا وہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں اور حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو کچھ میں انہوں نے چال سال اور دس ماہ کی جو ہمیں انہوں نے governance دی ہے administration دی ہے جس طرح سے لوگوں کے انہوں نے وسائل کے اندر کمی کی ہے اور مسائل کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے certainly this government deserve عزیز صاحب یہ جو سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہماری عوام دیکھ رہی ہے اس کو پی ایم کے جو مستقبل کی منصوبہ بندی کہہ سکتے ہیں اور اگر یہ منصوبہ بندی ہے مستقبل کی تو کس کے کہنے پر ہے نہیں اس کی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کیا آپ یہ بات کر لیں they understand after all وہ بھی politics کے اندر ہیں یہ سارے چیزوں کو سمجھتے تو ہیں پھر ایک اور چیز بھی ہے نا ایک چھوٹی سی example میں آپ کو دوں گا سٹیف سمیتھ نے ایک غلطی کی cricket team Australian کا player ہے اور آپ نے اس کو وہ ٹی وی کے اوپر پھوٹ پھوٹ کے روتے پہ دیکھا ہے دوسری طرف آپ اپنے ملک کے ان سارے لوگوں کا حساب دیکھیں پورے ملک کو ہی لوٹ کے کھا گئے ہیں اور آپ دیکھیں ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی ملال نہیں اور کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ نے ہمیں نکالا کیوں ہیں اگر یہ سارا کچھ میرے پاس ہے تو آپ کو کیا ہے مقصد this is the attitude میں اس سے سخت الفاظ تو میں استعمال کرنا چاہ رہا تھا I don't want to use those words but یہ ہے ان کا mindset basically یہ فیل کرتے ہیں not only this party اگر نون کی بات کرتے ہیں you go towards people's party people's party کیونکہ وہ سفنے سفنے سائٹ پہ لوڈ مار کا کام ان کا شروع ہے سندھ کے اندر سندھ کے اندر کیونکہ اس طریقے سے ہم فوکس نہیں کرتے تو سندھ کے اندر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ دودھ اور شہد کی نیریں بہر رہی ہیں اور ہمیں ضرور جب ہم نیشنل پالٹکس کی بات کرتے ہیں تو سندھ کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل people's party نے جس طرح کی worst worst ever governance جو انہوں نے پچھلے دس سال کے اندر دی ہے سندھ کے اندر سپیشلی کراچی اور ہیدر آباد کے اندر اس کو ہمیں highlight ضرور کرنا چاہیے اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم جمہوریت کے چمپئن ہیں ہم نے 18th amendment کے تحت ہم نے یہ سارے کے سارے اختیارات لے لیے good enough بھئی آپ نے جب وہ اختیارات لے لیے فنڈز آپ نے لے لیے coalition support فنڈز کے تحت coalition support نے اس کو nfc award کے تحت جو آپ کو پیسے ملے ہیں وہ مطلب سینکڑوں عرب روپے جو ہیں وہ آپ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سالانہ ملتے ہیں تو ان کا حساب ان کا بھی یوم ہے حساب میرا کہلہ لے کر آنا چاہیے اور جب certainly chairman nab جو ہیں اگر انہوں نے فوکس کیا ہے پنجاب کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو فوکس سندھ کے اندر بھی کرنا چاہیے انہوں نے کیا کیا ان کا صرف حساب تو لے لیں کہ جی ہاں وفاق سے آپ کو پیسے ملے کتنے تھے اور آپ نے آگے خرچ کھاں کھاں کیے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی overall جو governance کا ویسے بھی پول کھلنا تھا وہ تو جو کچھ انہوں نے کراچی کے ساتھ جس طریقے سے کیا کراچی کے جو حالات آپ نے دیکھے کراچی کو جس طریقے سے انہوں نے کچھرا کنڈی کے اندر convert کیا اپنا یعنی افسوس کی بات یہ ہے یہ دو main political parties ہیں آپ سندھ کے اندر people's party کو لے لیں پنجاب کے اندر noon league کو لے لیں جو political party اپنے شہروں کا اپنا گند اپنا کچھرا خود اٹھانے کی اہل نہیں ہے and they claim کہ ہم اس ملک کو rule کرنا چاہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ توفہ اس طرح کی وعاور سے mentality کی اوپر اور اس طرح کی governance کی اوپر ملک کے جو وزیراعظم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیاب عدالت سے کسی انصاف کی توقع نہیں ہے جبکہ اسی نیاب عدالت کی جو سپر ویجن ہے سپریم کورٹ کے جو جج ہیں اجازال احسن وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عادی تھے ایک لی مطلب اپنے آپ کو نا یہ they used to feel that they are above law یہ کسی طرح اپنے آپ کو accountable کبھی سمجھتے نہیں تھے پھر ان کو justice قیوم جیسے جو لوگ ہیں وہ ان کو ملے ہوئے تھے کہ جو ان سے فون کر کے ٹیلی فون کے ٹیپ موجود ہے جو ان سے فون کر کے پوچھا کرتے تھے کہ جی بتائیں سزا کتنے دینی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے یہ تو اس طرح کے قوانین کے ایک لیاس سے عادی تھے پھر اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وہ یہاں واپس آئے تو ان کا نو سال پرانا کیس تھا اس کے اندر بھی ایک لیاس ہے دس سال پرانے کیس کے اندر بھی ان کے سزا ماف ہو گئی تو یہ اس طرح کے قوانین کے اس طرح کے جوڈیچری کے عادی تھے لیکن ان کو میرا خیال اب سمجھ آ گئی ہے کہ جوڈیچری بڑی مختلف ہے اور سٹلی اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے جس کے اوپر وہ نیب کے کورٹس کو بلکل نیب کے کورٹس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو بھی ڈیسیجن کرنا چاہیے پوری قوم ان کے طرف دیکھ رہی ہے پوری قوم ان کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور بالکل کسی سے کوئی اگر صاحب میں اس کو کنکلیوڈ کرنا چاہوں گا اس رائت لینے کے جو تاثر دیا ملا ہے ابھی کچھ دنوں کے اندر اس سے نون لی کا جو مقدمہ ہے کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے کون سی رائت کی بات کرتے ہیں کس طرح کی رائت آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملی ہے یہ ملنی چاہیے آپ سمپلی سی نون لی کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدمہ تو میرٹ کی اوپر چل رہا ہے اس کا موجودہ حالات سے اگر کوئی بیانات آپ دیکھتے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ کسی طرح کی ہوتی ہے کوئی ٹکرز جس طرح سے کچھ میڈیا حصے چلاتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ نیب کورٹس ہیں آپ کے ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ وہ کسی طریقے سے ان کے پر وہ اثر انداز ہوں گے تو سرٹلی اگر سمبیڈی اس تینکنگ لگ دے تو بلکل وہ مسٹیکن اور نوٹ اٹر بلکل جو آپ کی جو ڈیشری ہے اس نے فوکس ہے جو اس کو کام کرنا ہے وہ اسی طرح پر چل لے وہی کرنا ہے لیکن اس سے ضروری بات بھی یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ نواز شریف کم اور آپ کا جو پرائیم میسٹر ہے انہوں نے زیادہ فوکس کر لیا ہے چیئرمین سینٹ کی اوپر ہم اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس کر چکے ہیں اس کا کل جواب جائے وہ شاہ محمود قراشی صاحب نے بھی دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قراشی نے میرا خیال ہے کہ پورے نہ صرف یہ بلوچستان کے پر پورے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے آواز کو ایک لیاسے ایک آواز بن کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے مطلب آپ اگر آپ کا اپنا چیئرمین سینٹ جیت جائے تو آپ کہیں کہ دس اس گوڈ اناف اور آپ کا کنڈیڈیٹ ہار جائے تو آپ کہیں کہ نہیں اس کے اندر تو دھاندلی ہوئی ہے بھئی اچھا پھر اس کے بعد اگر ایسی کوئی بات ہے تو بھئی انہوں نے کل ہی بات کیے کہ آپ اس کو چیئرنج کیوں نہیں کرتے ستاون سینٹرز سے جنہوں نے الیکٹ کیا ہے اور پھر کہتے کہ ووٹ کو عزت دو ایک کہتے ہیں ہم نظریاتی ہو گئے ہیں ووٹ کی عزت ماغ رہے ہیں جب ووٹ آتا ہے تو کہتے ہیں کیونکہ ہمارے خلاف ہے تو اس کا مطلب ہم اس کو ووٹ کی عزت نہیں کرنا چاہتے پھر دوسری چیز یہ آتی ہے قومی اسمبلی کا سیچویشن اس مختلف سینٹر جو ہے وہ آپ کے ایک وفاق کو ایک اکائی کی طرح اکلیاز سے رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہد کانہ باسی جو ہے وہ اپنے لیڈر کو فالو کرنے میں لیڈر کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے میں اس قدر اندھے نہ ہو جائیں اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان بازی نہ کریں جو کہ اوبرال آپ کے وفاق کے نقصان کے لیے بھی بنیں انہا بھوٹ سے ہے کہ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے ابھی نہ صرف یہ کہ اب دیکھیں انہا مس سے کہ چیئرمین سینٹر کو یہی اس طرح سے ہونا چاہیے بلکل ایسی ان کو رکھنا چاہیے اور یہ جو جو جس جس طریقے ان کے بیانات آ رہے ہیں سینٹر کو ایک لحاظ سے سپیشلی چیئرمین سینٹر کو اگر یہ وجہ تنازہ بنا رہے ہیں ان کو کرٹسائز کر رہے ہیں کرٹسائز بھی نہیں ان کی عادت یہ آٹیک کرتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین سینٹر جو ہیں ان کی کسی طرح کی کوئی عزت نہیں ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ شخص جو کہ آپ کو میڈیا جو سوشل میڈیا کی اوپر جو جس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ امریکہ میں ہوتے ہوئے دیکھا جان آف کینیڈی ائرپورٹ کی اوپر اور جو پھر انڈین میڈیا چیخ چیخ کے پاکستان کا مزاق اڑا رہا ہے پاکستان کے پرامنسٹر کا مزاق اڑا رہا ہے تو میرا خیال ہے آپ کے مقابلے میں یہ جو سادس سنجرانی وہ زیادہ قابل عزت ہیں اور یہ میرا خیال ہے ان کو جتنی جلدی سمجھ آجائے ان کے لیے اتنا بہتر ہے وی ایکسپیکٹ ٹھیک ابھی مجھے پتہ ہے ان کا ایک سرٹن ڈومین ہے اس کے اندر سے باہر یہ نکل نہیں سکتے یہ آزاد وزیراعظم نہیں ہو سکتے کسی صورت کی اوپر بھی بھلا ایک چھوڑ دس جنم بھی لینے ہی ہیس ٹو سٹے ہی ہیس ٹو سپیک بلکل ہی ہیس ٹو سٹے اور اداروں میں اٹکراو نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب کرنے صاحب جو انڈین ہائی کمیشنر ہے انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا اور وہاں پر کافی پوزیٹیو سائن دیکھنے میں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ تیس ارب تک لے جائیں گے جو تجارت ہے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کیا کہیں گے آپ کچھ پوزیٹیو ہونے جا رہا ہے ہاں یہ مرحالے کل ہی گئے تھے لاہور چیمبر آف کامرس انڈرسٹریز کے اندر اور اگر ہم دونوں ملکوں کے اندر تجارت ہوتی ہے جو دو ملکوں کے اندر ہے تو اس کو ہم اگر بہتر طریقے سے مینج کریں تو یہ تیس ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے لیکن ایسے سب دیکھا جائے تو پچھلی دہائیوں سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو بھارت ہے اس کو پاکستان کا عزلی دشمن جو ہے کہا جاتا ہے تو ابھی اس موقع پر آ کر یہ تجارت کی موقع پر آ کر کٹھا ہونا کیا کہتے ہیں آپ کیا ہی ٹھیک ہے نہیں دیکھیں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کے پاکستان کے حالات چالیں انڈیا کے ساتھ اور انڈیا میں جب سے بی جی پی کی حکومت آئی ہے اس کو مقصر اپنے پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے رہتے ہیں بالکل مہاندانہ رویہ کوئی شک نہیں اس کے اندر جو کچھ ہونا نا کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں نہتے کشمیریوں کے ساتھ وہ ہم آپ سب سے کسی سے پوری دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے ایلو سی ورکنگ باؤنڈری کی بات کریں پانی کا مسئلہ کریں ٹیرورزم کی بات کریں پاکستان کے اندر مداخلت کی بات کریں کلبوشی یادب کی بات کریں افغانستان کے اندر ان کی پریزنس کی بات کریں افغانستان کے اندر فرنگ کی بات کریں سی پیک کو ڈسٹرپ کرنے کی بات کریں پانچ سو ملین ڈالر یعنی پچپن ارب روپے مختص کرتے ہیں وہ را کے ڈسپوزل کی اوپر جی کے آپ جو بھی کچھ ہو سکتا ہے بروشستان اور سی پیکٹ میں کریں یہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں انہوں نے بہت ہی بلکل آپ نے ٹھیک یہ سوال اٹھایا تھا بہت ہی کم تعداد کر دی منیمم ویزاز جو ہیں وہ پاکستانیوں کے ایشو کر رہے ہیں اچھا سو مجھ سو پاکستانیوں نے اجمیر شریف جانے کے لیے اپلائی کیا تھا وہ ویزے انہوں نے ریفیوز کر دیئے حالانکہ یہ ہر سال ایک معایدے کی طرح جایا کرتے تھے پھر پچھلے دنوں کی بات ہے اسی مہینے کی میں بات کروں کوئی ہم بھولے نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے ہمارے جو پاکستانی ہائی کمیشنر ہیں ان کی فیملی ان کے بچوں کے ساتھ جس طرح کی بتمیزی کی ان کو تنگ کرنے کی ان کو حراس کرنے کی کوشش کی ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو سرکے سے دشمن نہیں مانا جس سرکے سے انڈیا آپ کو دشمن تسلیم کرتا ہے ایسا ہی ہے بالکل اور انڈیا نے ہر جگہ کی اوپر ہر فورم کی اوپر ہر میں سمجھتا ہوں کہ کانفرنس کے اندر آپ کو ہر انٹرنیشنل فورم کے اندر آپ کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے دسترپ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپک سنٹر اف ٹیرورزم کا ہے ویرائز ایکلی میں یہ ضرور کہوں گا میرے خیال اس کا ریفرنس میں دوں گا ڈی جی آئی سپی آئی نے جو اپنی پریس بریفنگ کے اندر یہ کہا تھا کہ انڈیا انسٹیٹ بینگ تینک فول ٹو پاکستان کہ ہم نے وار اون ٹیرور کو ان تک نہیں پہنچنے دیا اور یہ سارے کے سارا ہم نے خود پہ ساہا ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو آج انڈیا کے اندر اگر اربوں ڈالر کی آپ سمجھتے ہیں کہ سمایہ کاری وہاں پر ہو رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو آئی پیل جس وہ دھوم دڑکے شان و شوقت سے مناتے ہیں جس طریقے سے فارن ڈیگنیٹریز وہاں پر آتے ہیں یہ سارے کے سارے they could come to پاکستان as well اور میں ہم شور کہ ان کمیگ ڈیز سیچویشن جس طریقے سے انٹرنلی اللہ نے کیا ہماری بڑی امپروو ہو گئی ہے ہم نے بلکل دہشتگردی کو شکست دینے میں ہم پاکستانی قوم ہماری فوج جب وہ کامیاب ہوئی ہے آنے والدین انشاءاللہ ہمارے لئے اچھے ہیں پاکستان جس طرح پوزٹیف سائن انہوں نے دیا ہے ہائی کمیشنر دیو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے بعد موقع ہے کہ دوسرے جو مطالبات ہیں وہ بھی سامنے رکھ دیں دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ انٹرپرسنل انٹریکشن کی بات جیسے ہوتے ہیں مختلف جگہوں کی اوپر جاتے ہیں آپ یہ یاد رکھیں کہ بینگ ایمبیسڈر اور بینگ ای ہائی کمیشنر آپ نیچلی جب کسی جگہ جاتے ہیں تو یو شو دی بیسٹ پاسیبل فیس اف یورز اینڈ یور کنٹری اینڈ یو پوٹری ایورسیل کہ آپ بڑے پیس لونگ کنٹری ہیں آپ ان کے سب سے بڑے دوست ہیں لیکن وہ کیسے چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے سٹل بیسے ہی وزار گیس تھیر ان لاہور ال سی سی آئی نے ان کو بلائیا ہوا تھا انہوں نے ساری باتیں کی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ چاہے پاکستان اور انڈیا کے جو اوورال دیکھا جائے سینیریو یا پھر جو حالات ہیں وہ آلمست ایک طرح کے ہیں ہمیں سب سے بڑا پرابلم اس خطے کے اندر وہ غربت کا ہے اور پھر تعلیم کی کمی کا اللیٹریسی کا ہے اور یہ اگر ہم ساتھ مل کے اس کی خلاف کام کریں بلکل ایسی ہے بلکل کنن صاحب انہوں نے بول تو دیا اب پریکٹیکلی اس پر کیا ہوتا ہے اب یہ نا ان کی ایکسپرینیشن نہ آجائے ان کے فارن آفیس سے امپورنٹ چیز تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے اچھا کنن صاحب مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا تھا پاکستان کے اندر جب الیکشن میں آئے تھے دوزار تیرہ میں انہوں نے جیتا اور سارے دعویٰ کی یہ لوڈ شیڈی ختم ہو جائے گی سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے سنت بہتر ہو جائے گی برامداز بڑھ جائیں گی جو ہماری سنت ہے وہ بہتر ہوگی لیکن ابھی جو الیکشن آنے والا ہے دو تین مہینے کا وقت رہ گیا ہے لوڈ شیڈی کا جو جن ہے وہ دوبارہ باہر آ گیا ہے گردشی جو کرزے ہیں ان کا بھی جن باہر نظر آتا ہے تمام طرح جو کرزے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ نگران حکومت آ جائے گی تو وہ تو اس طرح نہیں چلائیں گے اس میں نا دو چیزیں میرے خیال ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے نا اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے کسی دارے کی پکڑ میں آئے ہیں کسی پلیٹیکل پارٹی کی پکڑ میں آئے ہیں آپ کے کچھ کوئی انٹریلیجنس کے دارے انہوں نے پکڑا نہیں یہ ہیں خدا کی پکڑ کا شکار ہیں اور بالکل اس کی ذات کے اندر بڑا سیریس لی آئے ہیں کیونکہ یہ خود پکڑ میں آگئے ہیں تو نیچلی اس کی سزا کچھ ہم پاکستانیوں کو بھی مر لئی ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا منگلہ اور تربیلہ جو ہے وہ ڈیڈ لیول کی اوپر چلا جائے بارشیں کیونکہ کم ہوئی برف باری اس طفح کیونکہ وہاں پر کم ہوئی ہے کچھ بارشیں ہوتی تو پانی ایک لیال سے رہتا بجلی آپ کے وہاں سے آتی رہتی ایک تو وہ ایشو آگیا کہ وہاں سے توڑا سا آپ کو بجلی کی پرابلم ہے اور پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے کل جب یہ سرگودہ میں ایک جلسے زیڈرس کر دے تو ہی سیٹ کہ جی نہیں وہ پاکستان کے اندر بجلی کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم نے فالتو بجلی کر دی تو اس وقت جس علاقے میں میں یہاں لاہور میں رہتا ہوں وہاں پہ اسی وقت لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی اور لاہور کے اندر اس وقت دو سے تین گھنٹے کی چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور اگر سببز میں چلے جائے تو چار سے چھ گھنٹے کی ہے اور جس کا اعلانیاں یہ نہیں کہتے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کریں بٹ پریکٹیکلی ایک تو یہ ایشو آ رہا ہے تین ہزار سے زیادہ میگا وارٹ جو آپ کو بجلی کی کمی کا سامنا ہے بٹ آئی آئی فورس ہی کہ کیونکہ یہ جو نیلم جہلم ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس کی شاید وہ ایک جو ٹرمائن ہے وہ سے پندرہ اپریل سے بجلی کو ملنا شروع ہو جائے گی اس سے سیچویشن ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے تو اسے سب کیا سمجھتے آپ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے اس کی کیا کڑی اس سے ملتی ہے کہ جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں نواز شریف جو ہے وہ پھر سے جو ہے نون لی کی حکومت چاہتے ہیں جب میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ خدا کی پکڑ میں آئیں تو انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ میبی اس وقت ہوگا جب ان کی حکومت ختم ہو چکی ہوگی تو یہ پہلی ایک لحاظ سے پکڑے گئے ہیں دیکھیں جس سٹیج پہ بھی جو بھی یہ بات کرتے ہیں اور میں تو ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی شخص جو پاکستان سے مخلص نہیں ہے ہاں وہ پکڑا جاتا ہے وہ گھیرا جاتا ہے اور وہ نقصان اٹھاتا ہے اور یہ کچھ نون لی کے ساتھ ہوا ہے یہ سنسیریٹی کے ساتھ کام کرتے اور پاکستان کے لئے کچھ سوچتے پاکستان کے عوام کے لئے کچھ سوچنے کی کوشش کرتے جو انہوں نے بلند باغ دعوے دوہزار تیرہ کے اندر کیے تھے وہ فیفٹی پرسنٹ چھوڑے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ بھی پورے کرتے the things would have been much better but practically they didn't do anything accept اس کے کہ ہاں انہوں نے اپنا پیٹ بھرا جو ان کے اپنی پارٹی کے جو چیدہ چیدہ لوگ تھے اپنے عزیز دوست رشتے دار تھے اس طریقے سے ان لوگوں کو بھرا آپ دیکھیں پی آئی اے انہوں نے تباہ کر دی پوری دنیا کے اندر آپ کوئل پار پلانٹس ختم کرتے جا رہے ہیں انہوں نے نئے سرے سے آکے لگا دی پوری پاکستانی سیاست کا جو ہے وہ پاکستان پہ جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے اور دوسری کنٹریز جو ہے ان میں کیا امپیکٹ ہے پاکستان کی جو سیاست چل رہی ہے دیکھیں پاکستان کی سیاست میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے آپ ساری پلٹیکل پارٹیز کو دیکھیں اس کو تھوڑا سا کل بھی ہم کل تو نہیں منڈے کو ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آپ کسی پلٹیکل پارٹی سے سوائے اس کے کہ ایسا لگتا ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں حکومت میں آنے کے لیے پاور میں آنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں باقی سیٹ کے کوئی چیز نظر نہیں آتے صرف ایسی ہے پاور کی ساری جنگ ہے صرف اگر آخری ہم کریں گے جو یاد ہوگا ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا تھا کینیڈین پرامنیسٹر عزیز صاحب یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس کو جو ہے ہم منڈے تک اس کو کوسپنگ کر دیتے کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین یہ تھی اب تک کی صورتحال ملک میں کیا سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس کی حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا اس پر تجزیہ بھی لیا جو ہے ہم منڈے کو دوبارہ اسی ٹائم حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس سے ساتھ نیوز اینڈ بیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید تفصیلات کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل یوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روائل یوز ایک ارب 95 کروڑ شیئرز مارکٹ میں تھے جن کی قیمت سفر ہو گئی تھی اور بینک کے دس ہزار شیئر ہولڈرز کی پوری زندگی کی جمع پوجی غرق ہو گئی تھی جبکہ اس برجر کے بعد بینک اسلامی کے شیئر کی قیمت جو آٹھ روپے تھی وہ پچاس فیصد اضافے سے فوری طور پر ساڑھے بارہ روپے ہو گئی تھی اور کچھ اہم شیئر ہولڈرز نے انسائیڈر ٹریڈنگ کر کے بڑے پیمانے پر پہلے ہی شیئر